امیٹھی میں چناؤ جتے ہی اسمرتیرانی پر گاج گر پڑی ہے جی ہاں ان کے ایک خاص مر تک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی گرام پردھان سورین سنگھ کی اجیات لوگوں دوارہ گولی مار کر ہتیا کر دی گئی وہ جیت کے جشن سے لوڑ رہے تھے اور اسی بیچ ہتیاروں نے انہیں گھیر لیا اس پورے گھٹنا گرام کو لے کر راج نیتی بہت گرما گئی ہے اور اس پرتیرانی بھی اپنے دلی کے سبی کارکم نرست کر کے اپنے خاص سمرتک سوریندر سنگھ کی انتیسٹھی میں شامل ہونے کے لیے امیٹھی آ گئی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حدیع کی بھی کڑی نیندہ کی اسی بیچ پولیس بھی سترک ہو گئی ہے اور مکہ منتری آدھتنا دوارہ بھی پولیس کو نردش دے دیئے گئے ہیں اس کے تحت پورے شہر میں ناکے بندی کر آروپیوں کی تلاش جاری ہے کئی جنگوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اب تک ایک درجن سے ادھیک سندگد لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے کل ملا کر سرین سنگھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سرین سنگھ گھر کے باہر سو رہے تھے تب ہی اگیارت پت ماشون نے انہیں گولی مار دی تھی لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلس سے لوٹے ہی تھے اور اس کے بعد گھر پہنچے کل ملا کر گھر سریندر سنگھ کو لخنوں کے ٹراما سنٹر میں علاج کیلئے لے جایا جا رہا تھا مگر راستے میں ہی انہوں نے دم دوڑ دیا اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا یہ حدیہ کے پیچھے کوئی راجنیتی گرنجیش ہے یا پھر آپسی بھی بات کیونکہ سریندر سنگھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے کاؤنگریس میں تھے اور راہل گاندھی کے پرچار میں جھٹے ہوئے تھے بعد میں پھر وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے کے بعد وہ اسپرتی ایرانی کے خاص مرتکوں میں سے ایک مانی جا رہے تھے امیٹھی میں اسپرتی ایرانی کی جیتنے کے بعد وہاں کی حالات بہت تیجی سے بدلے اور سنبھاوتہ راجنیتی کے بیوادوں کو لکر ہی سریندر سنگھ کی ہتھیا کر دی گئی کل ملا کر چناؤں کے بعد یہاں پہلی ایسی واردات ہے جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بڑے نیتہ کی حدیعہ کا معاملہ سامنے آ گیا ہے سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس